واقعہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہو کس نمبر چوہتر اپنا اسلامک سٹوڈیو ناظرین ہم اس داستان کو پیچھے اس مقام پر لے جاتے ہیں جہاں روزی ایک بار پھر قربانی سے بچ گئی تھی اور پادری اس کے ساتھی اس کے انتظار میں نیل کنارے اس جگہ کھڑے تھے جہاں سے روزی کو نیل میں پہکنا تھا ناظرین ماہیگیروں کا سردار بابا اس توقع پر پہنچا تھا کہ روزی کو ان تین آدمیوں نے اس جگہ پہنچا دیا ہوگا جن تین آدمیوں نے اسے یقین دلایا تھا کہ وہ روزی کو قربانی کی جگہ پہنچا دیں گے لیکن انہوں نے راستے میں کشتی رانو کو قتل کر کے دریا میں پھینک دیا اور روزی کو لے اڑے اس کے بعد روزی رابیہ بن گئی ماہیگیروں کے سردار نے وہاں پہنچ کر پادری کو بتایا کہ اس نے روزی کو تین اجنبی آدمیوں کے ساتھ پہلے ہی بیج دیا تھا تو سب نحران ہوئے کہ لڑکی گئی کہاں بڑے پادری نے یہ فتوہ دیا کہ نیل کو اس لڑکی کی قربانی نہیں چاہیے نیل اسی لڑکی کو چاہتا ہے جس کی قربانی کا فیصلہ پیلے ہوا تھا وہ لڑکی ہرشش کی اکلوتی بیٹی تھی جسے دریا میں ڈوب مرنے سے بچانے کے لیے اس نے روزی کو دھوکا دیا اور انتاکیا سے اسے اپنے ساتھ لے گیا تھا قربانی کے دسور کے مطابق اس نے اپنی بیٹی کے سارے زیورات روزی کو پہنا دیئے تھے وہ بڑے ہی قیمتی زیورات تھے جو باپ نے اپنی بیٹی کی زندگی میں قربان کر دیئے تھے مگر ہوا یہ کہ زیورات بھی گئے اور روزی بھی ہاتھ سے نکل گئی اور اب پادری نے یہ فیصلہ دیا کہ ہرشش کی بیٹی کو ہی نیل کے حوالے کر دیا جائے اور اسے زیورات سے سجانے کی کوئی ضرورت نہیں چنانچہ ہرشش کی بیٹی کو جگہ کر لے آئے اور پادری نے اپنے ہاتھوں سے اسے دریا میں پھینک دیا ناظرین یہاں سے یہ داستان یوں آگے چلی کہ بیٹی کے صدمے نے ہرشش کے دل و دماغ کو معاف کر دیا یہ بیٹی اس کی اکلوتی اولاد تھی اس پر وہمتاری ہونے لگا جن میں ایک یہ تھا کہ ان لوگوں نے اس لڑکی یعنی روزی کو قربانی سے بچانے کے لیے خود غائب کیا ہے اور اس کی بیٹی کو مروہ ڈالا ہے ہرشش اپنے مذہب کو بھول ہی گیا اور اس کی جگہ انتقام کا جذبہ پیدا ہو گیا بیٹی کے صدمے کے ساتھ یہ چوٹ بھی کچھ کم نہ تھی کہ اس کے بڑے ہی قیمتی زیورات بھی زائع ہو گئے تھے ہرشش کی بستی سے تقریباً تین میل دور رومی فوج کی ایک چوگی جس میں ایک عہدے دار چند ایک سپاہی رہتے تھے شاہ حرکیل کو بڑی اچھی طرح حساس ہو گیا تھا کہ مصر کے لوگ اس کے حق میں نہیں رہے وجہ بڑی صاف تھی جس کا تفصیلی ذکر پچھلے باب میں آ گیا ہے وجہ یہ تھی کہ اس نے جو سرکاری عیسائیت رائج کی تھی اسے لوگ قبول نہیں کر رہے تھے لڑکی کی قربانی کو تو اس نے قتل جیسا جرم قرار دیا تھا پھر بھی کمتی عیسائی چوری چھپے لڑکیوں کی قربانی دے رہے تھے لوگوں پر دہشت تاری رکھنے کے لیے اور لڑکی کی قربانی روکنے کے لیے ہر قلعے مصر کے دھیا تھی اور دور دراز علاقوں میں بھی چھوٹی بڑی چوکیوں کی صورت میں اپنی فوج بھلا رکھی تھی ان چوکیوں کے فوجی اپنے اپنے علاقے میں گشت کرتے رہتے اور لوگوں کو ڈراتے رہتے ہورشش کی بستی سے کچھ دور ایسی ہی چوکی تھی جس کے فوجی افسر اس بستی میں گشت کے لیے آتے رہتے تھے ہورشش کو اس چوکی کا خیال آیا تو اس کے اندر انتقام کی جو آگ سلگ اٹھی تھی وہ بہت بڑا شولہ بن گئی اور وہ اس چوکی کی طرف چل پڑا چوکی پر جا کر چوکی کے کمانڈر سے ملا اور اسے بتایا کہ ان کے پادری نے اس کی بیٹی کو اس کی مرضی کے خلاف زبردستی گھر سے اٹھا کر دریا میں پھینک دیا ہے رومی افسر غصے سے بڑا کٹھا اور پادری اور دیگر ذمہ دار افراد کے خلاف کاروائی کرنے کے لیے اٹھ کھڑا ہوا ہورشش نے اسے روک لیا اور کہا کہ وہ یہ کاروائی اس طرح کرے کہ یہ ظاہر نہ ہو کہ ہورشش نے مخبری کی ہے اور اس کوئی ڈر یہ تھا کہ بستی والوں کو صحیح بات کا علم ہو گیا تو وہ اسے اور اس کی بیوی کو قتل کر دیں گے اور اس نے یہ بھی کہا کہ وہ گھر پہنچ جائے تو کچھ دیر بعد فوجی آئیں ہورشش کے ساتھ اس طرح بات کریں جیسے وہ بھی اپنی بیٹی کی قربانی کا مجرم ہے رومی افسر بات سمجھ گیا اور ہورشش کو واپس بھیج دیا ہورشش نے اپنی بیوی کو بھی نہیں بتایا تھا کہ وہ کہاں جا رہا ہے اور کیا کر رہا ہے محزیز ناظرین دن آدھے سے کچھ زیادہ گزر گیا تھا ہورشش کی بستی کے لوگوں نے دوڑتے گھوڑوں کی ٹاپ سنی جو بستی کی طرف بڑھتے آ رہے تھے یہ کوئی بڑی بستی نہیں تھی بیس پچیس مکانوں کی چھوٹی سی آبادی تھی لوگ گھروں سے نکل کر باہر آ گئے انہوں نے گھوڑوں کو اور سواروں کو بھی پہچان لیا یہ ان کے اپنے فوجی تھے جو گشت پر آتے ہی رہتے اور بستی کے لوگوں کے ساتھ گب شب بھی لگایا کرتے تھے ان میں ایک افسر ایک جواز سال اہدیدار اور کموں بیش بیس سپاہی تھے قریب آ کر انہوں نے بستی کو گھیرے میں لے لیا افسر نے اعلان کیا کہ کوئی مرد یا عورت بھاگنے کی کوشش نہ کرے اور تمام لوگ باہر آ جائیں بستی کے لوگوں پر خوفتاری ہو گیا یہ سب قبطی عیسائی تھے اور اپنے بادشاہ ہرکل کی سرکاری عیسائیت کے سخ خلاف تھے اور یہ لوگ لڑکی کے قربانی میں بھی یقین رکھتے تھے انہیں ڈرنا ہی چاہیے تھا ہورشش کہاں ہے رومی نے کہا جو کوئی بھی ہو سامنے آ جائے ہورشش آگے ہو گیا افسر گھوڑے سے اتر آیا اور اس نے اپنے سوار سپائیوں سے بھی کہا کہ گھوڑوں سے اتر آئے کو قربانی کے لیے دریا میں پھینکا تھا رومی افسر نے پوچھا ہورشش نے تو انکار ہی کرنا تھا کیونکہ یہ پہلے تے ہو چکا تھا کہ یہ ظاہر نہیں گونے دیا جائے گا کہ یہ مخبری ہورشش نے کی ہے رومی افسر نے یہ ظاہر کرنے کے لیے کہ وہ اپنے طور پر تفتیش کر رہا ہے اور اس سے کہا کہ وہ اپنی بیٹی کو سامنے لائے میں ابھی تمہارا جھوٹ ثابت کروں گا رومی افسر نے کہا میں جانتا ہوں تمہاری یہی ایک بیٹی تھی میں کسی پر شک نہیں آیا پوری یقین کے ساتھ آیا ہوں اگر تم سچے ہو تو اپنی بیٹی کو سامنے لے آؤ میں تمہیں مولد بھی دیتا ہوں چند ہی منٹ گزرے ہوں گے کہ سولہ سترہ سال عمر کی ایک بڑی ہی خوبصورت لڑکی دوڑی آئی اور رومی افسر کے سامنے جا کر اس نے کہا کہ میں ہوں ان کی بیٹی میں گھر میں نہیں تھی لڑکی نے کہا میں لڑکیوں کے ساتھ کسی دوسرے گھر کی چھت پر کھڑی دیکھ رہی تھی کہ یہ کیا ہو رہا ہے ایک آدمی دوڑا آیا اس نے مجھے بتایا کہ آپ لوگ میرے باپ پر یہ الزام آئید کر رہے ہیں کہ اس نے مجھے نیل کی نظر کر دیا ہے میرا باپ اس لیے پریشان ہو گیا تھا کہ میں گھر میں نہیں تھی رومی افسر مسکر آیا اس کی مسکراہت میں دنس تھی جیسے وہ جان گیا ہو کہ اسے بے وقوف بنایا جا رہا ہے اس نے ویسے ہی ایک آدمی کی طرف اشارہ کر کے اپنے پاس بلایا اور اسے پوچھا کہ یہ لڑکی کس کی بیٹی ہے ہورشش کی ہے اس آدمی نے نیڈر ہو کر جواب دیا رومی افسر نے ایک اور آدمی کو اپنے پاس بلا کر یہ کی سوال پوچھا میں حیران ہوں آپ پوچھ کیا رہے ہیں اس شخص نے جواب دیا کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اتنا بھی نہیں جانتے کہ یہ بیٹی کس کی اور فلا بچہ کس کا ہے سب جانتے ہیں کہ یہ ہورشش کی بیٹی ہے اور اس کا نام اینی ہے معزز ناظرین جاری ہے اگلی ویڈیو کس نمبر پچھتر میں دیکھنا مت بھولئے گا